اس کو سن لو میں وہ حدیث جو پڑھنے جا رہا تھا وہ نہیں پڑھو گا اسی بھی بات پوری کا سن حضرت قاب کہتے ہیں امیر المومنین توجہ کریں امیر المومنین جب قیامت کے دن جہنم کو لائے جائے گا تو جہنم کے موں میں ستر ہزار لگام ڈالی جائے گی اور ستر ہزار لگامیں ڈال کر جہنم کو فرشتے کھیج کر کے لائیں گے تو پہلی بار جب جہنم سانس لے کر بڑھکے گا تو پورا میدانِ نشر چھیک پڑے گا لوگوں کے دل ان کے حلق میں تک جائیں گے اور جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے کر بڑھکے گا تو اس وقت اللہ کے نبی پیغمبر لوگ بھی انبیاء کرام معصوم لوگ بھی حضرت ابراہیم خریداللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر اللہ سے عز کریں گے اللہ آج ابراہیم کو تو اپنی پناہ اور آمان دے دیں مسجد بنانے والا نہیں کعبہ بنانے والا نبیوں کے باپ ابو لعبیاء کعبِ عبا آج ابراہیم کو کہتے ہیں امیر المومنین قیامت کے دن عبراہیم خریداللہ بھی اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے اللہ سے کہیں گے اللہ آج ابراہیم کو حمدی کو بلوہ آمان دے دے آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانتا مولا مجھے تو اپنی آمان دے دے حضرت فاروق کے عظم ہچکیاں لے لے کر رونے لگیں تو کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں اس وقت حضرت موسیٰ قلیم اللہ بھی اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر کہیں گے اے اللہ تُو نے مجھ سے کلام کیا باتیں کی من جانب توری ایمن وقربنا ورجیہ تُو کہتا تھا تُو کے بائی طرح آؤ تاکہ میں تم سے پیار کی بات کروں راس کی بات کروں سرگوچیاں کروں حضرت موسیٰ کہیں گے مولا جو تم مجھ سے باتیں کرتا تھا کلام کرتا تھا آج یہ حالت دے کر دے کہتا ہوں آج موسیٰ کو امان دے دے میں کسی کے لئے کچھ نہیں مانگتا مولا موسیٰ کو اپنی امان دے دے بس حضرت پروہ کے حظم اور رو پڑے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبیوں کی قیامت میں حشان ہوگی تو پھر قاب کہتے ہیں امیر الممین کسی پہ بس نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر قلمت اللہ رو اللہ قواری بطول مریم سے بن باپ کے پیدا ہونے والے عیسیٰ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں اے اللہ تو نے مجھے بن باپ کے کماری بطول سے پیدا کیا آج میں اپنے لئے امان مانتا ہوں کسی کے لئے کچھ نہیں مانتا یہاں تک حضرت عیسیٰ کہہ دے گے میرے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لئے بھی کچھ نہیں مانتا مجھے صرف تو اپنے لئے امان دے دے یہ فاروق عظم کہتے ہیں قاب بس کرو قاب بس کرو اب سننے کی طاقت نہیں ہے تو قاب کہتے ہیں جب جہنم کا مو بیل کی ناک کے برابر بیل کی ناک میں دو صورت ہوتے ہیں تو بیل کی ناک کے ایک صورت کے برابر اگر دائی طرف جہنم کا مو کھولا جائے گا تو مجھے کہیں گے کسی کے لئے کچھ نہیں مانتا اپنے لئے امان مانتا ہوں جس دن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میری ماں مریم کے لئے بھی کچھ نہیں مانتا اپنے لئے امان مانتا ہوں اس دن دنیا دیکھے گی کہ ایک ذات سر سجدے میں رکھ کر کہے گی اپنے لئے کچھ نہیں مانتا اپنی امت کی مغفرہ مانتا کیا عیسیٰ و قرصہ شفار ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہیس کاری واہ واہ لیکن حضور اپنے لئے نہیں مانگیں گے اپنی امت کے لئے رب بھی اپنی امت لیکن آقا کیا کہیں گے میری امت بخش دیں میری امت بخش دیں میری امت کیا کہیں گے میری امت بخش دیں مطلب کیا جو حضور کا ہوگا وہی بخش جائے گا اب حضور کے ہم کتنے ہیں جو زنا کے عدے آباد کرے وہ حضور کے ہیں جو گندی گندی فلمیں دیکھیں وہ حضور کے ہیں جو سود کے دھندے کرے وہ حضور کے ہیں بتاؤ مسلمانوں اس لئے یقینا جنت ہماری ہوگی لیکن ہم تو حضور کے ہو جائیں ارے نادان اگر کوئی پیر کا سچا ہو جائے تو وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے جو حضور کا سچا ہو جائے وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے اللہ سے دعا ہے اب میں یہ نہیں کہتا کہ جو گناہ کرتے ہیں وہ حضور کے نہیں مفہوم مخالف قرآن نہیں لینا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جس سے عشق ہوتا ہے اتنی قربانیات دینے کے بعد کہتے ہیں اب بھی تو راضی ہے کے نہیں تو لیدہ آتی ہے حسین اب تو بتا کہ تو راضی ہے کے نہیں بتا تیری رضا کیا ہے یہ وہی منزل ہوتی ہے تو ہم نماز کے لیے ٹائم نکالیں آج سچے دل سے توبہ کرو یہ سرکار بغداد کون فرنس جو ماشاءاللہ مدرسے کی دستار بندی کے موقع پہ ہمارے قاری صدیق صاحب نے جو ہے وہ محفل رکھی ہے بہت خوبصورت محفل اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو دین بیارنی رات باری ترقی عطا فرمائے جو ہمارے مدارس ہیں جو بھی مدارس چلتے ہیں اہلِ سنت کے آپ ان کا خیال کیا کریں ان کو آگے بڑھایا کریں قرآن و سنت کو فروغ دینے کے لیے کوششیں اور کابشیں کیا کریں اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے افتبو کے درمیان کوئی گلتی ہے تو اللہ معاف کرے استغفراللہ ربی مِن کُلِ اِذَن بِوَا تُوَهِ لَي وَمَا عَلِيْنَا إِلْيَا الْمَلَادِ السلام علیکم وَرَحْمَةُ اللَّهِ نشتر بندی ہوگی افتبو